حضرتِ آدم علیہ نبی جینہ علیہ السلام سے سلسلہ نبوت کیا ہوا؟ شروع ہوا آپ سے حضرتِ آدم علیہ نبی جینہ علیہ السلام کے بعد جس نبی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت عطا فرمائی وہ حضرتِ نوح علیہ السلام آپ کو آدمِ ثانی بھی کہا جاتا ہے آدمِ ثانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب طفان آیا وہ ہر ایک کو غرق کر کر لے گیا بچا صرف وہی جو حضرتِ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا تھا اب ہم حضرتِ نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں انتہائی عدب کے ساتھ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کیا آپ کے بعد بھی کوئی نبی آیا ہے تو حضرتِ نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا جاؤ قرآن پڑھو جا کر شٹا سپرہ تیسرا رکو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اب پتہ چل گیا کہ حضرتِ نوح علیہ السلام پر نبوت گتم نئی ہوئی ان کے بعد بھی جاری تھی اب ہم کچھ دیر کے لیے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں ہم حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت عطا فرمائی ہے کیا آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جاؤ قرآن پہلا سپارہ پڑھو تو اس سے پتا چلا نہ نبوت ختم ہوئی حضرتِ آدم پر نہ نبوت ختم ہوئی حضرتِ نوح پر نہ نبوت ختم ہوئی حضرتِ موسیٰ پر اب ہم چلتے ہیں حضرتِ عیسیٰ کی بارگاہ میں اب حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم انتہائی عدم کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے بڑے مقرب نبی ہیں آپ اللہ کی قدرتِ کاملہ کا شہکار ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا تو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اب تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے بعد لاکھ نبی آئیں گے میرے بعد ہزار نبی آئیں گے میرے بعد سو نبی آئے گا بلکہ نہیں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پڑھئیے اٹھائیس واس پارہ سورة صف اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد فرمایا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد صرف ایک نبی آئے گا اور اس کا ناب احمد ہوگا تو جناب پتا چلا نہ نبوت ختم ہوئی حضرتِ آدم پر نہ نبوت ختم ہوئی حضرتِ نوح علیہ السلام پر نہ نبوت ختم ہوئی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام پر نہ نبوت ختم ہوئی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام اب باری آگئی میرے اور آپ کے پیارے آقا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ ارض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارگاہ میں ارض گزار ہوتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں سنو حضرتِ آدم نے قرآن کی طرف بیجا حضرتِ نوح نے قرآن کی طرف بیجا حضرتِ موسیٰ نے قرآن کی طرف بیجا حضرتِ عیسیٰ نے قرآن کی طرف بیجا میں بھی تمہیں قرآن کی طرف بیج رہا ہوں میں بھی قرآن کی طرف بیج رہا ہوں سورتِ حضاب آیت نمبر چالیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ تاجدارِ ختمِ نُفوت زندہ فاد زندہ فاد تاجدارِ ختمِ نُفوت زندہ فاد زندہ فاد